موسیقی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا موسیقی کا روشن ستارہ بن گئی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی مشہور گلوکارہ سارا رزا خان کا سارا رزا خان 9 نومبر 1995 کو لاہور میں پیدا ہوئی ہیں سارا رزا خان کے والد کاری قدیر احمد خان جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے پیشے کے اتبار سے وہ انجینئر تھے اور سوز و گداز سے ناتیں پڑھا کرتے تھے جبکہ ان کی والدہ کلسوم جہاں بھی ایک پڑھے لکھے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہیں سارا رزا خان کے خاندان میں دور تک کسی کا تعلق کلاسکی موسیقی سے نہ تھا سارا رزا خان کی آواز میں ترنم، سوز اور موسیقیت کا اندازہ سب سے پہلے ان کی والدہ کو ہوا اور یوں وہ اپنی بیٹی کے اندر چھپے ہوئے اس زبردست ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے سارا کو الہمرا آرٹ کانسلٹ لے گئیں اور جہاں انہیں استاد عبدالروف کے ہاں شگردی میں دے دیا سارا رزا کا نام ان کے بڑے بھائی نے رکھا جو کہ سکول میں پڑھتے تھے اور سکول میں ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ اکثر ان کی ٹیچر سارا نام سے مختلف جملے بنوایا کرتی تھی اور اسی سے انہیں یہ نام بہت پسند تھا اور جب ان کی یہ سسٹر جو ان سے کافی چھوٹی ہیں پیدا ہوئیں تو انہوں نے ان کا نام بھی سارا رکھ دیا سریلی عواز کی مالک سارا اردو کے علاوہ پنجابی سندھی انگلش سرائکی اور چینی زبان میں بہت سانی گیت گا سکتی ہیں اور گا لیتی ہیں اور انہوں نے گائے ہیں سارا رزا خان کو موازی میں گورنر پنجاب لیفٹنن جنرل ریٹیڈ خالد مقبول کی دعوت پر گورنر ہاؤس لہور میں سابق صدر ریٹیڈ پرویز مشرف کے سامنے پرفان کرنے کا بھی موقع ملا اور انہوں نے نہ صرف سارا کو زبردست حراج تحسین پیش کیا بلکہ نقد انام سے بھی نوازا اور صدر مشرف ان کی عواز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ صدارتی ہاؤس سلام آباد میں انہوں نے اپنی سال گرہ پر بھی سارا کو پرفان کرنے کی دعوت دی پاکستان کے اندر ایک نجی ٹی وی شو کا مستی ہی مستی میں سارا رزا خان نے شمولیت حاصل کی اور اس سے انہوں نے بے پناہ پاکستان کے اندر شہرت حاصل ہوئی اور اس کے بعد دوہزار نو میں انہیں انڈیا کے مقبول ٹی وی شو سارے گاما پا اس میں وہ شامل ہوئی اور اس کے بعد ان کی شہرت کو چارچاند لگ گئے سارے گاما پروگرام میں جب وہ انڈیا میں شامل ہوئی تو اس وقت انہیں میزک انڈسٹری کے سپر سٹارز اور منجے ہوئے ججوں کے سامنے پرفان کرنے کا موقع ملا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن اس پروگرام کا یہ ہی ذریعے انہیں پوری دنیا میں پہچانا جانے لگا اور اسی شو سے ہی ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور گائیکی کی دنیا میں وہ ترقی کے منازل تیہ کرتی چلی گئی سارا رزا خان کہتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی اقدار کو نہیں بولنا چاہیے میں بھی دیگر لڑکیوں کی طرح فیشن کرتی ہوں لیکن میں نے کبھی اپنی روایات کا دامن نہیں چھوڑا سارا رزا کہتی ہیں کہ گائیکی میرا اوڑنا بچھوڑنا ہے میں پڑھائی کے ساتھ گائیکی کا سفر جاری رکھنا چاہتی ہوں سارا رزا خان نے اتدائی تلیم مقامی نیچی سکول سے حاصل کیا جبکہ انہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کنیٹ کالج لاہور سے کی ہے انگریزی زبان و عدب سے ان کا لگاؤ ہے سارا رزا خان ماسٹر کرنے کے بعد مقابلے کے عالی ترین انتہان سی ایس ایس میں شرکت کرنا چاہتی ہیں تاکہ وزارت خارجہ میں خدمات سرانجام دے سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سارا خان نے پاکستان کی کون کون سی فلموں کے لیے گانے گئے ہیں تو انہوں نے فلم ناملوم افراد کیونکہ دوہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے گانا گیا تھا دربدر اسی طرح دوہزار پندرہ میں انہوں نے دیرے دیرے گانا گیا یہ فلم تھی رانگ نمبر اور دوہزار پندرہ میں انہوں نے ایسا جوڑ ہے یہ فلم جوانی پھر نہیں آنی جو بہت پاپولر ہوئی بات نے اور انہوں نے بہت سارے ٹیلیویجنز کے ڈراموں کے لیے سانگ گئے ہیں جن میں میرے کاتل میرے دلدار سیریل تھا اور اس میں جو انہوں نے گانا گیا یا ٹائٹل بھی وہ اسی نام سے تھا اسی طرح پھر انہوں نے میں چاند سی یہ ٹائٹل انہوں نے گیا پھر میرے حضور ڈرامہ سیریل کے لیے انہوں نے گیا چڑیا میرے آنگن کی بابل چھوٹی سی کہانی دل کی لگی کاغذ کی ناؤ میرے پیار ماہ تمام میرے درد کو جو زبان ملے کوک سٹوڈی اور چھوٹی سی زندگی وغیرہ شامل ہیں اسی طرح انہوں نے جن ریالٹی شوز میں حصہ لیا دوہزار پانچ سے دوہزار چھے میں برائٹ سٹار تھا اور یہ پی ٹی وی ہوم پر چلا تھا اسی طرح دوہزار آٹھ سے دوہزار نو میں سارے گاہ ماپا چیلنجس ٹو تھوہزار نائن تھا یہ زیو ٹی وی سے تھا اور دوہزار بارہ میں انہوں نے سور کے شیطرہ یہ کانٹنس تھا کلر ٹی وی پر اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا سارا بوجلد اپنا ناتیا ایلبم بھی ریلیز کرنے والی ہیں اور اس کے بعد وہ گیت یا غزل کی بھی ایلبم لانے والی ہیں آخر پر ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے اچھے گیت گائیں اچھے اچھے ناتے پڑھیں اور اپنے سننے والوں کو اپنی ہواد سے محضوظ کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشلی ہمارے لیڈنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامعہ انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیڈنڈ ایدھاکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے بطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنا ہوئی اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ